بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹ آج ہم گریٹ سیکس کے سورے گریٹ سیون کے میٹس میں ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی ایک چھوٹی سی خوشی ہے چھوٹی نہیں بڑی خوشی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس خوشی کا تعلق دارک آپ سے ہے الحمدللہ ہمارا جو چینل ہے اس نے اپنے ایک ہزار سبسکرائبر جو ہے وہ کمکلیٹ کی ہے اور یہ ہمارے لئے بہت ہوشی کی بات ہے انشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ مجھے ایک انرجی ملی ہے کہ انشاءاللہ اپنا یہ کام جو ہے نا ہم کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ اس میں بہت آگے جائیں گے اس طرح نہیں کہ بس ویڈیو ہم نے کلاسز کے حتم کی بس بس انشاءاللہ ہم کریں گے اور کریں گے اور میری کوشش یہ ہی رہی گی کہ ہر اکٹرم کے بارے میں جو ہے نا وہ اپنے جو سٹوڈنٹس ہے جو بہنبائی ہے اس کو میں آگاہ کرو آسان سے آسان طریقے کے ساتھ اچھا آج جو ہمارا یہ ویڈیو ہے یہ گریڈ سیون کا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم ایڈ فن فن شروع کریں گے ایک بھائی نے بہت ریکویسٹ کی تھی تو چند دنوں سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی ابھی بھی جو ہے نا وہ نزلہ وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلو آج ویڈیو بنا لیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گیپ جو ہے نا وہ پھر اچھا نہیں ہوتا اور جب ہم کمنٹس دیکھتے ہیں کسی ویڈیو پر تو اسے آپ یقین کیجئے بہت زیارہ انرجی ملتی ہے کیونکہ تکان وغیرہ کے جو ہے نا پھر وہ آپ کو پروانی ہوتا جب آپ اچھے کمنٹس جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی سے یہی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی دی جس کی کوئی ویڈیو ہو جس سے وہ زندگی جس سے دوسری لوگوں کو فائدہ ہو اور ہمارا وقت جو ہے وہ اچھے کاموں میں گزرے اور اللہ تعالی سے یہی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گروں کو مسئبتوں سے بیماریوں سے وہ اپنے حب زمان میں رکھے تو میرے جتنے بھی بہن بائی ہیں سبسکرائبر ہیں جس نے سبسکرائب کیا ہے جس نے نہیں سبسکرائب کیا ہے میں آپ سے یہ داریکلی کہہ دوں کہ میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں ہم کریائٹر جتنی بھی اچھے کانٹینٹ بنائیں جتنی بھی کوشش کریں لیکن جب آپ کا ہمارے ساتھ تاؤن نہ ہو تو یقین کیجئے ہم کچھ بھی نہیں ہوں تو ابھی میں آپ کا ٹائم زائے نہیں کروں گا آپ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اچھا آج ہم یہاں پر یہ جو ایٹ یونٹ میں ہم نے جمپ لگایا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پیچھے والے جو ہے نا اس کو میں چھوڑوں گا نہیں یہ میں کروں گا یہ ہمارے الگبرک ایکسپریشن ہے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سکس گریٹ کے الگبرک ایکسپریشن وہ میں نے کیا ہے تو یہ اور وہ ریلیٹڈ ہے سیم ٹو سیم ہے اتنا ڈیپرنس اس میں نہیں ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ بھی دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ چلتے ہیں اپنے کام کی طرف اچھا کوئسٹن نمبر ون میں ہے کوئسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس write the constants and variables of the following algebraic expression اچھا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے find out کرنا ہے کیا constant and variable تو constant کیا ہے variable کیا ہے question ہم start کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ constant کیا ہے and variable کیا ہے اچھا ون میں ہے ہمارے پاس dear student to one میں ہے question one جو ہے وہ ہے x-3 ٹھیک ہے x-3 یہ ہمارے پاس ایک algebraic expression ہے اس میں ہمارے پاس dear student جو constant ہے constant ہمارے پاس وہ figures ہوں گے جن کی fixed value ہوگی اور وہ ہے ہمارے پاس 3 ٹھیک ہے مطلب آپ کو میں ایک آسان مثال یہ دوں کہ constant وہ نمبر ہوں گے صرف numbers ہوں گے جن کے ساتھ variable dear student attached نہیں ہوں گے ٹھیک ہے for example 3 ہے 1 ہے 2 اس طرح sentence میں expression میں آپ دیکھیں گے جس 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 ساتھ x y z یہاں پر نہ ہو multiply نہ ہوئے ہو اس کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس dear student کیا ہے constant ہے اور variable variable ہمارے dear student کیا ہے x x کیا ہے اس میں variable ہے اچھا question number 2 میں ہے y plus 5 ٹھیک ہے y plus 5 تو اس constant dear stone وہ ہے 5 and variable dear student کیا ہے وہ ہے y اسی طریقے سے ہمارے پاس question number 3 ہے x square plus 2 x y and plus 4 ہے اس میں ہم constant کو پہلے لیتے ہیں constant dear student ابھی میں نے آپ بتایا کہ وہ number جس کے ساتھ x y z multiply نہ ہو variable multiply نہ ہو تو وہ ہمارے پاس constant ہے تو یہ ہمارے پاس پور head use and variable جو head use run وہ ہمارے پاس x and y x and y یہ ہمارے پاس کیا head use rule variable ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے ہم question number 4 کی طرف چلتے ہیں question number 4 میں ہمارے 25 and plus y square ہے میرے خیال میں ملکل ہے y square اچھا یہاں پر constant جو ہے دیس و ہے minus 25 اور variable جو ہے وہ x and y دیس رون یہ ہمارے پاس کیا ہے variable ہے اوکی دیس رون اب ہم question number 5 کی طرف سلتے ہیں and question number 5 ہے ہمارے پاس دیس رون z square ٹھیک ہے z square minus 5 z and plus 8 ٹھیک ہے ہمارے پاس expression ہے اب اس میں ہم دیس رون کیا find out کریں گے آپ کو بتا ہے constant and variable so what is and variable will be only z this z and this z ٹھیک ہے اچھا question number 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 question number ہم نے 4 کیا 5 بالکل صحیح ہے آم 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 question number 6 question number 6 کبھی کبھی آدمی کنفیوس ہو جاتا ہے ٹھیک تو اس میں کوئی مطلب حاصل بات نہیں ہے 2 t square plus 3 t and plus 7 is equal to sorry not is equal to we have to just find out the constant and variable okay constant اس میں دی سون ہے ہمارے پاس 7 and variable are just only t okay تو یہ تو ہمارے پاس question number 1 تھا جس میں ہم نے constant or variable find out کی ایک بار پھر میں آپ بتاتا چلوں کہ constant ہمارے پاس کیا ہے وہ نمبر ہے جن کے ساتھ x y z جو variable ہے یہ multiply نہ ہو ٹھیک کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہے کہ ہمارے پاس 2 x y ہیں لیکن 2 ہمارے نفاظ constant نہیں ہے نمبر ہے لیکن constant نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ variable multiply ہوئے ہے یہاں پر پور کیوں constant ہے کیونکہ اس کے ساتھ x y z یا abc ملٹیپلیکیشن میں نہیں آئی ہے اگر یہ question آپ کو سمجھ ہوگا اب ہم question 2 کی طرف چلتے ہیں which of the following expression are folinomial folinomial یہ book میں اٹھاتا چلوں ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کو book میں یہ دکھاؤ اچھا اب اس میں ہم نے ڈیو student find out کرنے ہیں کہ folinomial کیا ہے folinomial 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 ہمارے فاظ اگر میں اس طرح کہ کہ آسان الفاظ میں آپ کو اس طرح کہ folinomial ہمارے فاظ وہ ہو گا ٹھیک کہ جس کے variable کے power وہ positive ہو ٹھیک folinomial وہ ہے جس کے variables کے power کیا ہو ڈیو student وہ positive ہو negative میں نہ ہو تو یہ ہمارے فاظ یہ چیزوں پر دہان دوں گا تو اس کے لئے سور اچھا polynamial وہ ہے جس کے variable کے power positive ہو ٹھیک negative نہ ہمارے پاس اس طرح ہے question number two book mama آپ یہ بیٹھ جائے ٹھیک آپ جائیے نا okay question number two میں ہمارے پاس ہے dear student two x plus one two x plus one اب ہم نے اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ polynomial ہے کے نہیں تو آپ variable اس میں ہمارے پاس variable x ہے تو x کا power plus one ہے so it is a polynomial it is a polynomial کیونکہ اس کے variable کا power positive ہے dear stone اچھا ہمارے پاس دوسرا question ہے question two y minus one over y ٹھیک y minus one over y اچھا اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے for example یہ ہمارے پاس ہے dear stone one over y تو یہ برابر ہے y power minus one کے تو basically اس کا power ہے it is negative so it is not a polynomial it is not a polynomial number 3 اس کو آپ دیکھ لئے یہ ہمارے پاس کا power بھی 1 ہے تو basically it is a polynomial اچھا اس کے بعد ہمارے پاس question number 4 ہے ڈیو سونٹ question number 4 میں ہے 3 x square 3 x square minus 2 x and plus y یہ بھی کیا ہے ڈیو سونٹ یہ بھی full in am your ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے variable کا power وہ positive ہے question number 5 z square plus 5 by z یہ چونکہ ابھی میں نے آپ بتایا کہ variable کا یہاں پر power وہ minus ہے ٹھیک یہ بھی full in am your نہیں ہے کیونکہ اس کے denominator نیچے جو variable ہے یہ negative میں پھر آئیں گے تو یہ بھی full in am 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 نہیں ہے اچھا یہ بھی ہو گیا question number 3 کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے question number 3 write down question number 3 write down the names of following full in am name name ہم کس طرح لکھیں گے پہلے آپ یہ سمجھ لیں monomial monomial وہ ہمارے پاس وہ term ہے وہ algebraic expression ہے جس کا صرف ایک ہی term ہے ابھی term میں آپ کو سمجھاؤ گا term کیا ہے یہ monomial ہے binomial وہ ہے جس کے دو term ہو and trinomial وہ ہے جس کے تین term ہو اب term ہم کس طرح find out کریں گے multiplication plus minus division کے ذریعے جب ہم دو variable دو numbers کو الگ کرتے ہیں تو وہ پھر term بن جاتے ہے اب ہمارے پاس یہ ایک term ہے یہ دو ہے اور ایک ہے 3 تو monomial binomial trinomial یہ آپ نے یاد رکھنا ہے monomial 1 binomial 2 ہے اور trinomial یہ تین ہے ڈیر سٹون ٹھیک ہے تو اب ہم question کی طرف سلتے ہے question one ہے ہمارے پاس 2x تو 2x میں صرف ایک ہی term ہے دیر سٹون تو یہ ہمارے پاس آن کیا ہے آن ہے اچھا تو یہ ہمارے پاس monomial ہے question number 2 ہے ہمارے پاس ڈیر سٹون 8x plus 4 اس میں ہم دیکھ رہے کہ ہمارے پاس دو term موجود ہے یہ ہمارے پاس binomial ہو گئے اچھا اس طرح question number 3 میں ہمارے پاس 4 ہے ڈیر سٹون چون کہ یہ صرف ایک ہی term ہے تو یہ monomial ہو گئی اسی طرح question number 4 ہے ہمارے پاس x square y square تو ڈیر سٹون یہ binomial ہو گئی اسی طرح question number 5 ہے ٹھیک 5 ہے x minus y and plus z ڈیر سٹون اب اس term جو ہے وہ 3 موجود ہے تو یہ ہمارے پاس trinomial ہو گیا اسی طرح سے question number 6 ہے x cube ہے میرے خیال میں and minus 1 نمبر ایٹ نمبر ایٹ نمبر ایٹ ہے مائنس سیون ایکس دیسٹون یہ بھی ہو گیا منومیل ٹھیک ہے نمبر نائن جو ہے دیسٹون ہمارے پاس ہیں ٹو ایکس وائی پلس تری وائی زیٹ یہ بینومیل ہو گیا اور اسی طریقے سے question نمبر 10 دیسٹون ہے ہمارے پاس 1 over 2 x plus 1 over 5 y and plus 3 یہ تری وائی کیونکہ اس میں 3 term موجود ہے دیسٹون تو دیسٹون یہ تھا ہمارا exercise 8.2 یہ جو آج کا کام ہم نے کیا یہ آپ نے سمجھا ہوگا اگر پھر بھی کسی جگہ پر کوئی بھی مشکل ہو تو انشاءاللہ وہ ہم clear کریں گے آپ سے ایک request ہے کہ جب بھی ویڈیو آئے پہلی بار آپ اسے آن لائن دیکھئے اس میں ہماری بھی تھوڑی سی جو ہے نموو حوصل ابزائی ہوگی اور comments کیجئے like کیجئے grammar کے بارے میں ایک دوست نے کہا ہے کہ sir grammar میں بھی کام کیجئے تو اگر آپ کی صلاح ہو تو ہم grammar کا portion بھی اس میں start کریں گے تو انشاءاللہ پائدہ ہوگا جو student ہے جو teacher بھائی ہے ٹھیک ہے جو میرے بہنیں ہیں بھائی ہے mission ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھائے پھر بھی ہم سے کوئی کمی جو ہے کبھی کبھی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہم ماں بھی چاہتے ہیں اور آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری ویڈیو دیکھی تو اس کا